اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شفا یوسف زہی اور آپ کو میں سناوں گی آج پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے اروج اور زوال کی کہانی یہ بیسیکلی کنورٹ ہوئی تھی اوریانٹ ائر ویس سے اوریانٹ ائر ویس 1946 میں بنی ہوئی تھی اوریانٹ ائر ویس کے مالک جو تھے جو فاؤنڈر تھے وہ تھے مرزا احمد اسفانی صاحب جن کا تعلق چٹا گونگ بنگلہ دیش سے تھا اور قائدیازم محمد علی جنہ کے کہنے پر اوریانٹ ائر ویس کو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز بنایا گیا اور مرزا احمد اسفانی صاحب ہی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے پہلے چیف ایگزیکٹیو آفیسر بھی بنے تھے پائلٹ جناب عبداللہ بیگ صاحب ان کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے کراچی تا لنڈن فلائٹ جو تھی وہ 6 گھنٹے اور 43 منٹ میں تیہ کی تھی اور یہ اس وقت کا ایک عالمی ریکارڈ بنا تھا اس کے بعد پاکستان دنیا کی وہ واحد نون کومیونسٹ ائر لائنز تھی جو کہ چین جایا کرتی تھی یعنی کہ غیر کومیونسٹ ائر لائنز تھی جو چین جایا کرتی تھی اس کے علاوہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز یورپ اور ایشیا بھی جاتی تھی ویا موسکو ایک اور چیز آپ کو میں بتاتی ہوں اور آپ بڑے حیران ہوں گے کہ آج ہمارے جہازوں میں تصور جس چیز کا نہیں کیا جاتا یا ہم اکثر بیٹھتے ہیں جب پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے جہازوں میں تو ہم بڑا بور ہوتے ہیں کچھ کہہ نہیں کرنے کو بس سو جاؤ کھاؤ اور سو جاؤ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز دنیا کی پہلی ائر لائنز تھی جس نے کہ جہاز کے اندر فلمیں دکھانے کا کونسپ مطارف کروایا تھا جسے آج ہم ان فلائٹ انٹرنیشنل ائر لائنز کے نام سے جانتے ہیں لیکن ہمارے جہازوں سے ان فلائٹ انٹرنیشنل ائر لائنز کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ اب نظر نہیں آتا اب کچھ بات ہو جائے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے زوال کی آپ کو میں اگر بتاؤں کہ ہمارا روزانہ کا خسارہ کتنا ہے روزانہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز ہمارے قومی خزانے کو دس کروڑ روپے کا نقصان پہنچاتی ہے کم از کم اور اگر یہ سالانہ بنیاد پر دیکھا جائے تو یہ تقریباً بنتا ہے کوئی چھتی سرب روپے تقریباً ہمارے پاس پندرہ ہزار پی آئی اے کے امپلوئیز جو ہیں وہ پومنٹ بنیادوں پر ہیں یعنی کہ وہ مستقل بنیادوں پر پی آئی اے کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ ساڑھے چار ہزار لوگ جو ہیں وہ ڈیلی ویجرز ہیں یعنی کہ اگر ہم اندازہ لگائیں تو پندرہ سے بیس ہزار اس قومی ائر لائن کے امپلوئیز ہیں اچھا پتہ نہیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے لیکن یہ آپ کو میں نے فگرز دے دی ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو کچھ آداد و شمار بتاؤں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے پاس ایک وقت میں چونسٹھ پلینز ہوا کرتے تھے چونسٹھ جہاز ہوتے تھے اور جو کہ کم ہو کر آج تقریباً تیس یا بتیس رہ گئے ہیں اور ان میں سے بھی بہت سے جہاز ایسے ہیں جو گراؤنڈ ہو چکے ہیں کیونکہ وہ اپنی مایاد پوری کر چکے ہیں اس کے علاوہ اگر میں آپ کو خسارے کا آداد و شمار بتاؤں سال کے حساب سے تو سن دوہزار آٹھ میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کا خسارہ بہتر عرب روپے تھا جو کہ دوہزار سترہ تک پہنچتے پہنچتے تین سو ساٹھ عرب روپے تک پہنچ گئے یہ حال تھا اور یہ حال ہے آج تک پچھلے دس سالوں میں یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں چار ہزار سات سو لوگوں کی بھرتیاں کی گئیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز میں اور اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نواز کے وزیر یعنی کہ مفتا اسمائیل صاحب ان کی یہ سٹیٹمنٹس آن ریکرڈ ہیں آپ جائیں گوگل کھولیں آپ کو مل جائے گی کہ ہم اس ادارے کو ری سٹرکچر نہیں کر سکتے ہم اس ادارے کو بہتر نہیں بنا سکتے لہٰذا جو سٹیل مل خریدے گا اسے ہم پی آئی اے مفت دے دیں گے یا ایک روپے میں دے دیں گے تو ایک طرف بھردیاں ہوئی جا رہی ہیں اور دوسری طرف یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہم اس ادارے کو بہتر نہیں بنا سکتے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس نے پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری کو اور خاص طور پر پی آئی اے کو بڑا نقصان پہنچایا اور وہ ہے پاکستان کی اوپن سکائز پولیسی جس کو ایوییشن پولیسی بھی کہتے ہیں اوپن سکائز پولیسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے سارے ائرپورٹس آپ کے جہازوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں آپ کے ملک کے جہازوں کے لیے اپنے سارے ائرپورٹس کھولے ہوئے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ نے مجھے محدود کیا ہوا ہے اور صرف اپنے ملک کے دو یا تین بڑے شہروں تک رسائی دیوی ہے مثال کے طور پر انڈیا میں ریسٹرکٹڈ اوپن سکائز پولیسی ہے اور انڈیا کے چند ہی بڑے ائرپورٹس ہیں جو انٹرنیشنل ائرلائنز کے لیے کھولے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی نے ویدن انڈیا کسی اور شہر میں ٹریول کرنا ہے تو وہ اس کو استعمال کرنی پڑے گی انڈیا کی لوگل ائرلائنز اسی طرح ٹرکی کا بھی حال ہے کہ ٹرکی میں جو پوائنٹ آف انٹری ہے وہ یا استمبول ہے یا انکرہ ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی نے ٹرابزون جانا ہے کسی نے انڈیا جانا ہے کسی نے کونیا جانا ہے تو وہ ٹرکش لوگل ائرلائنز پر ٹریول کرے اور ان شہروں میں پہنچے دبائی اور ابودابی یعنی کہ یو اے ای کے ساتھ ہمارا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے یو اے ای میں ہمارا دو جو بڑے شہر ہیں دبائی اور ابودابی وہاں پر ہماری دو ائرلائنز کیٹر کر رہی ہیں ایک پی آئی اے اور ایک اے بلو لیکن وہاں سے جو آنے والی ائرلائنز کی فلائٹس ہیں وہ ہیں ٹوٹل چار یعنی کہ وہاں سے جو ائرلائنز ہمارے ملک میں آپریٹ کر رہی ہیں وہ تمام بڑے شہروں اور تمام بڑے ائرپورٹس پر آپریٹ کر رہی ہیں اور کچھ چھوٹے ائرپورٹس پر بھی آپریٹ کر رہی ہیں اور یہاں پر ایم بیلنس آف فلائٹس بھی آ جاتا ہے صرف اوپن سکائز پولیسی کا معاملہ نہیں ہے ابود آبی کے ساتھ اور دبائی کے ساتھ تو ہماری ایم بیلنس آف فلائٹس بھی بہت زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہاں سے چار ائر لائنز جو ہیں وہ پاکستان اپنی فلائٹس لاتی ہیں اور یہاں سے پیسنجرز کو لے کے جاتی ہیں جن میں کہ ایمیریٹس اتحاد ائر اریبیا اور فلائے دبائی آتا ہے تو ہمارے یہاں سے صرف دو ائر لائنز ہیں جو وہاں پر اپنی فلائٹس لے کر جا رہے ہیں جس میں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا پی آئی آتا ہے اور ائر بلو آتا ہے اب ان کی جو ہفتے کی فلائٹس ہوتی ہیں تقریباً ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ ایک طرح سے اگر وہ مثال کے طور پر وہ اگر چار ائر لائنز اپنی فلائٹس پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں اور ویک میں سو فلائٹیں کرتی ہیں تو ہماری طرف سے صرف بیس فلائٹس ہفتے میں جا پاتی ہیں کیونکہ آدھا پیسنجر ہمارا وہ لے جاتی ہیں اور باقی آدھا جو ہے وہ مجبوری کے تحت ہمارے ساتھ ٹرائول کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایم بیلنس آف فلائٹس سے بھی بڑا نقصام پہنچتا ہے میں اوپن سکائز پالیسی کے خلاف نہیں ہوں لیکن محدود ضرور ہونی چاہیے ہمیں مثال کے طور پہ چار بڑے ائرپورٹس پہ یہ پالیسی دینی چاہیے کہ آپ کے جتنے انٹرنیشنل آئی لائنز ہیں وہ آئیں اور وہاں پر آپریٹ کریں ایک جیسے کہ ہم کراچی سے شروع کریں کراچی لہور اسلام آباد اور ایک ہم نورت میں رکھ لیتے ہیں دو ہم نورت میں رکھ لیتے ہیں اسلام آباد اور پشاور کیونکہ پشاور سے ہمارا گلف کا اور یو اے ای کا اور دبائی کا اور اس علاقے کا بہت زیادہ ٹریول ہوتا ہے تو ہم وہاں دو ائرپورٹس رکھ لیتے ہیں اور دو ہم بڑے شہروں کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی نے اگر ملتان جانا ہے کسی نے سیالکورٹ جانا ہے کسی نے رہیمیار خان جانا ہے بھاولپورٹ جانا ہے تو وہ پاکستان کی لوکل ائرلائنز پہ ٹریول کریں اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے اور وہ بھی بڑی ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے وہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز میں سیاسی مداخلت سیاسی مداخلت کا اس ائرلائن میں یہ عالم تھا کہ جب بھی پی آئی اے کا جو منجمنٹ تھی پی آئی اے کی جو انتظامیہ تھی جو بورڈ تھا وہ جب کوئی جہاز خریدنے کی ریکمینڈیشن دیتا تھا تو ہمیشہ فیصلے اس کے برقس ہوتے تھے ایک مرتبہ اور یہ کہانیاں آپ کو پی آئی اے کی انتظامیہ میں بے شمار اس قسم کے قصے ملیں گے ایک مرتبہ بریٹش جہاز ہم نے خرید لیے حالانکہ ریکمینڈیشن جو پی آئی اے کی تھی وہ تھی سیون ٹو سیون کی اب ان بریٹش جہازوں کا کیا کریں کسی کے کہنے پہ ہم نے لے تو لیا لیکن یہ فیصلہ رات و رات ہوا پالیسی جو تھی وہ کسی سیون ٹو سیون کے لیے بنی ہوئی تھی اور جو جہاز ہم نے لیے وہ بریٹش لے لیے تو ہمیں اب ضائع ہو گئے وہ ان کا کیا کریں تو پھر ان کو بیچنا پڑ گیا اور ان سے جان چھوڑانی پڑ گئی اس کے علاوہ ایک زمانہ یہ آیا پاکستان انٹرنیشنل ایلائن کے نصیب میں کہ ایک وقت میں بڑا شور برپا ہوا کہ بھائی جہاز غائب ہو گیا ہے پلین پی آئی اے پلین went missing تو پی آئی اے کا جو پلین تھا وہ غائب ہو گیا اچھا اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پلین کہا گیا یہ کوئی سیفٹی پین تو ہے نہیں جو غائب ہو جائے چھوٹی سی زمین پہ گر جائے اور آپ کو ملے ناز جہاز کی بات ہو رہی ہے خیر وہ جہاز غائب ہو گیا تو بعد میں پتا چلا کہ جہاز جو ہے اس کو کسی برطانوی کمپنی کو کسی فلم شوٹ کے لیے چارٹر کیا گیا تھا اور وہ چارٹر فلائیڈ گئی پہلے مالٹا اور پھر مالٹا سے ہوتے ہوئے وہ جرمنی میں لینڈ کیا اور جب وہ جہاز جرمنی میں لینڈ کیا تو وہاں اسے گراؤنڈ کر دیا گیا کیونکہ وہ جہاز مزید اڑنے کے قابل نہیں تھا وہ اپنے آواز پورے کر چکا تھا بعد میں جب انکوائری ہوئی تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ جہاز تو پاکستان ہی میں گراؤنڈ کر دیا گیا تھا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے پرواز کیسے بھڑی اور جب وہ پرواز اس نے بھری تو کس کے کہنے پر بھری کس کے آرڈر پر بھری کس نے یہ ڈریکشن دی کس نے اس چیز کی اجازت دی کہ ایک گراؤنڈڈ جہاز کو آپ پرواز پہ لے جائیں وہ دنیا بھر گھومیں مالٹا جائے اور پھر جرمنی جا کر وہ وہاں پر گراؤنڈ کر دیا گیا خیر جب وہ گراؤنڈ کر دیا گیا تو پھر اگلا سٹیپ آتا ہے کہ اب اس جہاز کو واپس کیسے لائیں اوڑ تو وہ سکتا نہیں ہے تو پھر یہ کہا گیا کہ بجائے اس کے کہ اس جہاز کو پاکستان واپس لائے جائے کیونکہ اس کی اتنی زیادہ اب کاؤسٹ آئے گی اس کو واپس لانے پر کہ ہمارا جی بڑا نقصان ہوگا تو ایسا کریں کہ اس کو وہیں پر بیچ دیں تو اس جہاز کو وہیں پر بیچ دیا گیا پنتالیس ہزار یورو صرف پنتالیس ہزار یورو کا اس جہاز کو بیچا گیا حالانکہ اس کی اس وقت کی بک ویلیو جو تھی وہ 3.1 ملین ڈالرز تھی اور یہ سب اس وقت ہوا جب پی آئی اے کا جو سی ای او تھا وہ خود ایک جرمن تھا ایک امپورٹڈ آدمی تھا جو کہ ہمارے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ادارے کا نیشنل ادارے کا سی ای او تھا خیر ایف آئی اے کے ذرائع کے مطابق جب وہ انکوائری کی گئی اور سب معاملات سامنے آئے تو اس ساری چیز کا الزام اس پر ڈالا گیا کرپشن کے جارجز کے انڈر اس کو ای سی ایل پر ڈالا گیا اور اسے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن جب ای سی ایل پر آپ ڈال جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو زیادہ تر ای سی ایل پر موجود لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ یہ ہوا کہ اس کا نام ای سی ایل سے ہٹا دیا گیا اس کو ون ٹائم پرمیشن دی گئی کہ وہ جرمنی جائے اور وہ جرمنی گیا اور آج تک وہ واپس نہیں آیا تو یہ حال رہا ہے پی آئی اے کا اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں سب معاملے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ great people to loot with ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں پی آئی اے نقصان میں جاری ہے پی آئی اے نقصان میں جاری ہے پی آئی اے نقصان میں اس لیے نہیں جاری کہ پی آئی اے کو کوئی پیسنجر نہیں ملتے پی آئی اے کی تقریباً جتنی فلائٹس میں میں نے ٹیول کیا ہے ساری کی ساری فلائٹس فلی بکٹ ہوتی ہیں جہازوں میں جگہ نہیں ہوتی بے شمار پیسنجرز ہیں پی آئی اے کے پاس اور وہ اس لیے ہیں کہ پی آئی اے کے ڈریکٹ روٹس ہیں بڑے بڑے شہروں میں اگر کسی اور جگہ سے ہوتے ہوئے جائے گا تو وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ پی آئی اے کی کوئی ایسی سرویس نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پی آئی اے پر ٹرائول کریں لیکن ظاہر ہے ہماری قومی ائرلائن ہے ہمارے ملک کا ایک ادارہ ہے کی ثقافت سے لوگ واقف ہوئے لیکن اسی ثقافت میں پھر آگے آپ کو میں کچھ ہیڈ لائن سناتی ہوں آپ کے ہوش اوڑ جائیں گے یہ سنگے کہ یہ بھی اسی دور میں ہوا اسی ادارے کے ساتھ یہ بھی ہوا پی آئی اے فلائٹ اٹینڈنٹ caught smuggling gold from airport لاہور airport پی آئی اے فلائٹ اٹینڈنٹ held in Paris for heroin smuggling ڈرنک پی آئی اے پائلٹ جیلد for 9 months in United Kingdom پی آئی اے پائلٹ سلیپس دیورن ان انٹرنیشنل فلائٹ leaving trainee to handle the aircraft یہ بھی رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ساتھ جو کروائیاں ہوئی ہیں اس میں یہ کروائیاں بھی شامل تھیں اب کچھ لوگوں کا بڑے دنوں سے یہ اعتراض ہے کہ غلام سرور صاحب نے floor of the house پہ یہ اعلان کیوں کر دیا کہ بھئی 40 فیصد پائلٹس جو ہیں ان کے پاس ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کے پاس بوگس کریڈنشل ہیں دیکھیں کریڈنشل بوگس ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو جہاز اڑانا نہیں آتا ہوگا بوگس کریڈنشل سے مراد یہ ہے کہ جو ٹیسٹ آپ دیتے ہیں جس ٹیسٹ میں آپ اپیر ہوتے ہیں اس میں آپ نہیں بیٹھے آپ کسی اور ملک میں تھے اس وقت جب وہ ٹیسٹ ہوا آپ کی جگہ کسی اور نے جا کے وہ ٹیسٹ دیا نام رول نمبر وغیرہ یہ ساری چیزیں جو تھی یہ بدلی گئیں آپ کسی کے بڑے آدمی کے کسی کی سفارش پہ آئے تھے آپ کو پائلٹ بننے کا بڑا شوق تھا آپ کی جگہ کوئی اور بیٹھا اس نے ٹیسٹ دیا جو سند ہوگی آپ کے پاس وہ ویریفائے ہو جائے گی وہ جالی نہیں ہوگی لیکن ٹیسٹ کس طرح سے ہوا کس طرح سے لائسنسز اپٹین کیے گئے کس طرح سے ٹریننگز ہوئی کیا وہ آواز پورے کیے گئے ٹریننگ سے پہلے جتنے ایک نئے پائلٹ کو کرنے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کوالیفائیڈ ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں بھئی میں جہاز اڑا سکتا ہوں کیا وہ سب ہوا کچھ پتہ نہیں مشکل ہی ہے کہ ہوا جب اتنے پائلٹ کی لسٹ آگئی ہے سامنے تو پھر تو گورنمنٹ کا میں کہوں گی کہ جو انویسٹیگیشن تھی وہ بہت تھوڑو تھی کیونکہ یہ چیز پتہ لگانا بڑی مشکل ہے اگر ویریفائیڈ سنت ہو آپ کی اگر آپ کے کریڈنچلز جو ہیں وہ ویریفائیڈ ہو تو پھر یہ چیز پتہ لگانا بڑی مشکل ہے کہ بھائی ٹیسٹ شفا نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا شفا کی جگہ کوئی اور بیٹھی تھی ٹیسٹ میں تو یہ چیز اگر کی ہے تو پھر تو یہ بڑی انویسٹیگیشن تھی جو گورن نے کی ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کا اعتراض اس پہ آیا کہ غلام سرور صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ کے پائلٹس جو ہیں ان کے پاس جالی کریڈنچلز ہیں دنیا میں ہمارا مزاق بنا جو بیٹر پہ آپ کو بہت زیادہ مل رہے تھے کیسے لافنگ سٹاک کیا جو ابھی میں نے آپ کو ہیڈ لائنز پڑھ کے سنائی ہے اس سے لافنگ سٹاک نہیں بنے تھے ہم کے ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ دنیا میں چرسیں سمگل کر رہے ہیں اور گولڈ سمگل کر رہے ہیں کیا اس سے لافنگ سٹاک ہم نہیں بنے کہ ہمارے پائلٹس کو بیسک جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے آن فلائٹ یہ نہیں پتا اور وہ جا کے پیچھے بزنس کلاس میں سو رہا ہے ٹرینی کو جہاز پکڑا کے تین سو پیسنجر اس جہاز میں بیٹھا ہے ان کی جان سب کی ذمہ داری اس پائلٹ پر ہے اور وہ پیچھے سے خراتے لے رہے کیا اس وقت ہم لافنگ سٹاک نہیں بنے تھے جب مطلب جب ہمارے ہمارے پائلٹس جو تھے وہ ڈرنک ہو کر جہاز اڑا رہے تھے اور نو مہینوں کے لیے کسی اور ملک میں جیل بھی کٹ کر آئے اس وقت ہم لافنگ سٹاک نہیں بنے بہت زبردست کام کیا ہے غلام سرور صاحب نے بہت زبردست کام کیا ہے گورنمنٹ نے کہ کم اس کم اس چیز کی طرف اشارہ تو کیا وہ پرابلم تو ایڈنٹیفائی کی کہ پرابلم کیا تھی ہمارے اس ادارے میں اس چیز کا آغاز دسمبر دوہزار اٹھارہ سے ہو گیا تھا دسمبر دوہزار اٹھارہ میں بھی پاکستان گورنمنٹ نے کچھ لوگوں کو گراؤنڈ کیا تھا کیونکہ ان کی کریڈنشلز بوگس لگیں اور جنوری دوہزار انیس میں بھی بہت سے ایسے پائلٹس سے جن کو کہ گراؤنڈ کیا گیا کیونکہ ان کی کریڈنشلز بوگس تھی اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے آگے بڑھنے کے لیے یہ تو صرف پی آئی اے کی کہانی تھی پی آئی اے کے علاوہ میں نے یہ جتنی باتیں کی ہیں یہاں پر اس میں آپ پی آئی اے کو ریپلیس کر دیں پاکستان کے کسی بھی ادارے سے آپ ریلوے کر دیں اس کو آپ پی ٹی وی کر دیں آپ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ لے لیں وہاں پر آپ کو ایسی ہی صورتحال ملے گی اسی قسم کے پرابلمز ہوں گی وہاں پر بھی کہ اتنی بھرتیاں کرا دی گئیں اگر پی آئی اے کے بیس ہزار سٹاف میں سے آدھوں کو بھی فارق کر دیا جائے تو اس کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ آدھا سٹاف بھی جو ہے یعنی کہ بیس میں سے دس مائنس کر دیں تو دس ہزار جڑے جائے وہ دس ہزار بھی بہت زیادہ ہے ہماری میڈیا انڈسٹری کو لوگ کیوں کوستے ہیں ہماری میڈیا انڈسٹری کو لوگ اس لیے کوستے ہیں کہ اب جب ریوینی اتنا نہیں آرہا جتنا کے پہلے آیا کرتا تھا تو اگر کسی انکر کی دس میمبر ٹیم تھی اور وہ کام جو دس لوگ کر رہے تھے وہ پانچ لوگ کر سکتے ہیں اور دو کہ ان پانچ لوگوں پر برڈن آئے گا لیکن اگر ادارہ پروفٹ نہیں کر رہا ہے ادارے کی پروفٹ میں کمی ہوئی ہے تو وہ ادارہ کیا کرتا ہے وہ ادارہ ہوئی اور یہ کوئی بھی ادارہ ہوئی یہ صرف میڈیا نہیں ہے یہ کوئی بھی ایسا ادارہ ہو جس کے پروفٹ میں کمی آئی ہے ایکنومک کنڈیشنز کی وجہ سے تو وہ یہی کرے گا کہ دس لوگوں کی ٹیم کو پانچ پر لے آئے گا اور پانچ کو فارغ کر دے گا دنیا میں کووٹ کی وجہ سے ائر کینیڈا نے اور باقی بڑی بڑی جو ائرلائنز ہیں انہوں نے ہزاروں لوگوں کو فارغ کیا ہے نوکری سے لیکن آفرین ہے ہمارے اس ملک پہ آفرین ہے ہماری حکومتوں پہ جن کو سٹیزنز کا اتنا خیال ہے کہ ایک آدمی پی آئی اے سے نکالا نہیں کیا ایک آدمی کو سٹیل مل سے فارغ نہیں کر پا رہی ہے ہماری گورنمنٹ کیوں؟ کیوں کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جالی کریڈنشلز ہیں تو کیا ہو گیا کیا ہو گیا جالی کریڈنشلز ہیں تو جہاز تو اڑانا آتا ہے نا آدھی تنخواہ پہ رکھ لو جب یہ حال ہوگا ہمارے پارلیمنٹرینز کا تو پھر اداروں کا کیا یہ حال نہیں ہوگا جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلام سرور کی بات سے ہمارا دنیا میں مزاک اڑا کہ بھئی چالیس فیصد پائلٹ ہمارے جالی کریڈنشلز کے ساتھ ہیں تو کیا اس بات سے ہمارے اوپر دنیا کا کانفیڈنس بہال نہیں ہوگا کہ ہمیں خیال ہے انسانیت کا ہمیں خیال ہے انسانوں کی جانوں کا ہم نہیں رسک لیں گے کسی بھی طرح کا ہم گراؤنڈ کر دیں گے ان پائلٹس کو جن پر ہمیں شک ہوگا کہ ان کے پاس کریڈنشلز جالی ہیں کیا اس سے دنیا کا کانفیڈنس بہال نہیں ہوگا ہم پر اس کا جواب آپ دیں گے بہت شکریہ